اور آگے بڑھتے ہیں فلسطین میں چرمپنتی سنگٹن حماس کے خلاف اسرائیل کا ایکشن جاری ہے غازہ پٹی میں قتل عام کے بعد اب اسرائیلی سینہ نے دکشنی گازہ کے رافہ شہر پر حملہ بول دیا ہے تابر توڑ ہوائی حملے میں تیرہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے میڈل ایسٹ میں تباہی کا کاؤنٹ ڈاؤن غازہ پر اسرائیل کے پھر ایر سٹرائک دکشنی گازہ کے رافہ میں بھاری تباہی ایر سٹرائک میں بچوں سمیت تیرہ کی موت اسرائیل اور حماس کے بیچ سیز فائر کی چرچہ کے بیچ اسرائیلی سینہ نے ایک بار پھر سے غازہ پر تابر توڑے سٹرائک کی ہے اتری غازہ پٹی میں قتل عام کے بعد اسرائیل نے اب دکشنی گازہ کے شہر رافہ کا روح کیا ہے گازہ کے رافہ شہر میں لیمانوں نے ایک کے بعد ایک تین گھروں کو نشانہ بنایا ہوائی حملے سے جہاں پورے علاقے میں بھاری تباہی ہوئی ہے تو وہیں لوگوں میں خوف کا ماحول ہے دکشنی گازہ کا رافہ وہی شہر ہے جہاں مہینوں سے جنہیلی سینہ نے لوگوں کو دکشنی گازہ کے شہروں میں شہرن لینے کا نردیش دیا تھا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے رافہ میں شہرن لے رکھی ہے لیکن اب اسرائیل نے رافہ شہر پر بھی ائر اسٹرائک شروع کر دی ہے ایسے میں یہاں رہ رہے لاکھوں لوگوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے غازہ کے رافہ پر اسرائیل کا یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جب اسرائیل کے ساتھ سیسوائر کو لے کر مصر کے مذبانی میں حماس کے نتاؤں کے ساتھ بات چیت کی امید تھی لیکن اس سے پہلے اسرائیل نے غازہ کے رافہ پر تابر توڑ حملہ کر کے یہ بتا دیا کہ اگر اسرائیلی بندیوں کو نہیں چھوڑا گیا تو انجام کافی برا ہوگا اس سے پہلے اسرائیل اور حماس کے بیچ اس سے پہلے بھی ائر اسٹھائی سیسوائر پر بات ہو چکی ہے پچھلے سال چوبیس نومبر کو قطر نے اسرائیل اور حماس کے بیچ ائر اسٹھائی سیسوائر کو لے کر مدھیر ستہ کی تھی جس میں باقاعدہ کچھ قیدیوں اور بندگوں کی عدلہ بدلی بھی کی گئی تھی ساتھی غازہ پٹی میں مانوے سہیتہ کے آدھار پر لوگوں کو ضرورت کی دوائیں اور کھانے پینے کے سامان کو باتنے پر سہمتی بنی تھی دونوں کے بیچ سیسوائر کو کئی بار بڑھایا گیا لیکن اس بیچ اسرائیل اور حماس کے بیچ کوئی بات نہیں بن پائی دونوں طرف سے پھڑکاؤ بیانبازی کے بعد آخر کار پشتے سال ایک دسمبر کو سیسوائر ختم ہو گیا مانا جا رہا ہے کہ غازہ میں سو سے زیادہ بندگ ابھی بھی حماس کے پاس ہے حماس نے دو اسرائیلی بندگوں کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا تھا جس میں وہ اسرائیلی پردان منطری سے چھڑانے کی بات کہہ رہے ہیں اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ قریب سات مہینے سے جاری ہے پچھلے سال سات اکٹوبر کو یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی تھی جب حماس نے اسرائیل پر پانچ ہزار سے زیادہ راکٹ دا گئے تھے اس کے بعد اسرائیل نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا اسرائیل اور حماس کے بھی جاری جنگ میں اب تک ہزاروں لوگوں کی موت ہو چکی ہے مرنے والوں میں ستر فیزدی مہینائیں اور بچے بھی شامل ہیں وہیں اسرائیلی ایر سٹائک میں غازہ پٹی پوری طرح سے تباہ ہو چکی ہے پیورو ریپورٹ انڈیا نیوز